موسیقی نمشکار ساتھیوں آپ ایک کورس کر رہے ہیں جس کا نام FLN ہے بنیادی ساکھ شرطہ اور سنخیاتمک گیان کا یہ کورس ہے اور اس کورس کا ایک موڈیول ہے سنخیاتمک گیان پر آپ نے اسے پڑھا ہوگا اس میں دی گئی گتی ویدیاں بھی بچوں کے ساتھ کیوں گی ان گتی ویدیوں جب آپ نے پڑھا آپ کے من میں پرشن اٹھے ہوں گے گتی ویدیاں کرتے ہوئے بھی پرشن اٹھے ہوں گے ہمارے ساتھ آج گنجن جی ہیں اور گنجن ایک پری سکول کی ادھیاپکہ ہیں انہوں نے بھی اس موڈیول کو پڑھا اور پڑھتے ہوئے ان کے من میں بھی بہت سارے پرشن اٹھے آج یہ ہم سے وہی پرشن پوچھیں گی اور ہم انہی پرشنوں کا کچھ کا اتر آپ کو دینا چاہیں گے ہو سکتا ہے ایسے ہی پرشن آپ کے من میں بھی اٹھے ہوں اور ہماری ایسے امید ہے کہ ہم آپ کے من میں اٹھ رہے پرشنوں کا اتر بھی اپنے اس ڈسکرشن کے یا چرچہ کے مادہم سے دے پائیں گے گنجن جی سب میرا پہلا question ہے کہ جیسے ہم زیادہ تر چھوٹے بچوں کے ساتھ گنتی کے بارے میں بات کرتے ہیں پر اس موڈیول میں پور سنکھیا گیان کی بھی بات کری گئی ہے تو وہ کیا ہے اور ان کا گنتی سے کیا سمبند ہے کہ جو گننے کی پرکریہ ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں ہم نے گنتی شروع کی ایک دو تین آپ دھیان سے دیکھئے جب ہم گنتی کر رہے ہیں تو ہم کیا کیا کر رہے ہیں پھر دوبارہ گنتے ہیں ایک دو تین چار دیکھیں جب بھی ہم گنتی کر رہے ہیں تو ہم ایک کام تو سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہم اس پورے بڑے سمہوں کو دو سمہوں میں بھانٹتے جا رہے ہیں پہلے سمہوں میں وہ چیزیں آ رہی ہیں جو گنی چاہ چکی ہیں اور دوسرے سمہوں میں وہ رہ رہے ہیں جو ابھی گنی باقی ہیں ہر بار ہم ایسے ہی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم ورگی کرن کر رہے ہیں اس پورے سمہوں کا اور یہ سمجھ بن پائے گی اگر ورگی کرن کی سمجھ بچے میں پہلے سے ہے تو بچوں کو ورگی کرن کی سمجھ پہلے سے ہونی چاہیے اس لیے ورگی کرن کو جسے ہم کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں ایک سنکھیا پورو اب دھارنا یا سنکھیا پورو دکشتہ کہا جاتا ہے پری نمبر کمسیپٹ کہا جاتا ہے اور یہ آوشک ہے بہت ساری گتی ویدیوں کے مادیم سے کروایا جاتا ہے بچوں کو بینہ یہ بچوں کو بتائے کہ یہ آگے جا کر جب آپ گنتی کروگے تب ہوئی اپیوگ ہوگا اچھا اس کے ساتھ اور دیکھتے ہیں ہم نے جب یہ گنتی کی ایک دو تین اب جرا دھیان دے نا تین چھے سات پانچ چار یہ چار چیزیں ہیں ایک بچہ آم اگر جو سنکھیا کا نام ہے سنکھیاوں کے جو نام ہے وہ ایک جو سیکوینس ہے ایک شرینی میں اگر نہیں لے رہا ہے تو سمجھیا رہے گی اس سیکوینس کو یہ جو سیکوینشل سمجھ ہے بچے کی یہ بننی چاہیے کہ چیزوں کو ایک آرڈر میں ارینج کیا جاتا ہے جسے ہم سیریشن بولتے ہیں تو جب تک یہ کرم بچے کے دھیان میں نہیں ہوگا گنتی میں سمجھیا رہے گی اور غلط گنتی ہوگی تو کرم میں لگانا چیزوں کو کرامگت روپ سے لکھنا اور ان کو لگانا یہ بھی ایک بڑی دکشتہ ہے جسے سنکھیا پوروب دکشتہ کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں میں نے کہا ایک اور دو جیسے میں نے دو کہا تو ہمیشہ دو کہتے ہی مجھے ایک ایسے سموں میرے دماغ میں آئے گا جس میں اتنی چیزیں ہیں جتنی اس میں ہیں یا اس کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے سنکھیا دو کا بود ہوگا تو یہ جو ایک سنکھیا کے لیے سموں اور سموں کے لیے سنکھیا یہ جو ایک سنگ ایک سنگتتہ ہے یہ بہت مہترپورن بھاگ ہے گنتی کا اگر یہ ایک سنگ ایک سنگتتہ جسے ہم ون ٹو ون کورسمننس بولتے ہیں اگر یہ بچے میں نہیں ہے سمجھ اس کی تو گنتی کے جو پرکریہ ہے اس میں سمجھیا ہوگی تو یہ اسی لیے ان کو سنکھیا پورو ابدھارنے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جب گنتی کی کرتے ہیں یا سنکھیاوں کی جب بات کرتے ہیں تو سنکھیا کے لیے یہ اوشک ہوتی ہیں تو سر ہمارے پاس تین سنکھیا پورو ابدھارنے ہوئی ایک ورگی کرن کرنا ایک ایک سنگ ایک لگانا اور ایک کرم سے لگانا جی بلگو ٹھیک کہا تم نے اور یہ جب تک پوری طرح سے بکشت نہ ہو بچے میں تب تک گنتی شروع نہیں کرنی چاہیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں ادھیاپیت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گنتی شروع کرا دی جائے اور بچے سیکھ لیں گے لیکن جب تک یہ تین دکشتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور جس میں بہت ساری اور دکشتائیں ہوتی ہیں جن کی ہم اس موڈیول میں باتچیت کی گئی ہے وہ جب تک بکشت نہ ہوں تب تک سنکھیاوں کی بات بچوں سے نہیں کرنی چاہیے سر بچہ جب سکول میں آتا ہے اسے پہلے ہی سنکھیا کا گیان ہوتا ہے تو کیا سنکھیا کا گیان ہونے کو ہی ہم سنکھیا سمجھ کہیں گے نہیں سنکھیا سمجھ سنکھیا کے گیان سے کافی ہے سنکھیا کے گیان سے جب ہم سمجھتے ہیں تو ایک کرم میں سنکھین کی نایم بول دینا جدہ تر یہ سمجھا جاتا۔ کہ یہ سنکھیا کا گیان ہے لیکن سنکھیا کی سمجھ ہونا میں ایک ا probably سے میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے مان لیجئے میرے پاس پانچ چیزیں ہیں یا یہ چھ چیزیں ہیں اب یہ چھ چیزیں اور پانچ چیزوں میں کیا سمجھتے ہیں سنکھیا چھے اور سنکھیا پانچ میں کیا سمبند ہے سنکھیا چھے پانچ سے ایک ادھیک ہوتی ہے پانچ چھے سے کم ہوتی ہے پانچ تین اور دو ملکر بنتا ہے یا چھے میں تین تین کے دو سممو ہوتے ہیں چھے دو اور چار ملکر بھی بنتا ہے یہ جو چھے کی سمجھ ہے یا جو پانچ کی سمجھ ہے اس کو سنکھیا کی سمجھ کہتے ہیں اور یہ سنکھیا کی سمجھ ہونا آبشک ہے کیونکہ یہ بعد میں جب ہم سنکھیاں کے ساتھ سنکریائیں کرتے ہیں جب ہم سنکھیاں کے ساتھ جوڑ گھٹا کرتے ہیں تب یہ بہت اپیوگ ہوتی ہے تو اگر یہ بچے میں سمجھ نہیں بنی اور سیدھا سنکھیاں کا نام ایک کرم میں بچہ بول لیتا ہے تم تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بچہ میں سنکھیاعتمک گیان آگے بڑھا یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بنیادی سنکھیاعتمک گیان جو ہے وہ بچے کا آگے بڑھا یہ بنیاد پکی کرنے کے لیے سنکھیا کی سمجھ بہت آوشک ہے سر جیسے سنکھیاں کا گیان ایک بہت مہتوپون بھاگ ہے بچے کے لیے ویسے ہی آکاروں کا گیان بھی ہے تو کیا اسے بھی ہم سنکھیاعتمک گیان یا نیومریسی میں انکلوڈ کریں گے بلکل دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے سنکھیا بچے کے آس پاس کے جیون میں بہت بیابت ہے ویسے ہی آکار اور اس کے ستھان کی سمجھ ستھان سے سمبندیت اس کی جو شبدہ بلی ہے وہ وہ اس کے روزانہ کی بھاشا میں روزانہ کی گتی ویدیوں میں بہت سماہیت ہوتی ہے تو یہ بچے کا جتنا سمجھ سنکھیاں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ کی اس بچے کے آس پاس کے جیون میں جو جو گتی ویدیاں ہیں وہ آکاروں پر ہوتی ہیں یا جو ستھان پر ہوتی ہیں تو اس لیے اور پھر اسی یہ دیکھنا کہ یہ کیسے ضروری ہے گھنیتی ہے سمجھ کے لیے ہم دیکھیں کہ جب بچہ دو شیپ دیکھتا ہے جیسے مان لو یہ والی دو شیپ دیکھی اب ان دو شیپ کو دیکھ کر بچہ پہلے تو اپنی بھاشا میں ان کو بتائے گا اور ساتھ میں ان دونوں شیپ جو بھی آکار ہیں ان میں جو سمانتائیں وہ دیکھے گا کتنے جتنے اس کے کونے ہیں اتنے اس کے کونے ہیں دھیرے دھیرے ان کے انتر بھی دیکھنے لگے گا تو جتنی بھی شیپ یہ تو ایسی آکار ہیں جو ہم نے بنا لیے ایسے آکار بچے کو جہنک جیون میں تھوڑی ڈبا دیکھے گا کوئی جھوٹے کا ڈبا ہوگا کوئی مٹھائی کا ڈبا ہوگا یا کوئی گول ڈبا ہوگا ایسی بہت سارے آکار بچے کو دیکھتے ہیں تو بچہ ہر آکار میں اپنی سمانتائیں دیکھنے کوشش کرتا ہے ان میں اور ان میں انتر دیکھنے کوشش کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی کسی ایک آکار یا آکاروں کے بارے میں سمجھ بننی شروع ہو جاتی ہے ہم سمجھ سے بات جب کرتے ہیں تو بچہ آپ یہ تارکی کروپ سے بتا سکتا ہے کہ اس طرح کی شیپ جس میں ایسا ایسا ہو جسے ہم بعد میں وہ جب گھنیتی ہے اس کی جو بھاشا ہے وہ بکشت ہونے لگ جائے تو یہ کہہ دے کہ یہ آیتاکار جیسا ہے یہ بھی آیتاکار جیسا ہے اور دھیرے دری یہ کہنا شروع کر دے کہ جس میں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے آیتاکار تل ہوتے ہیں ایسی سم ایسی بستو اور یہ دھیرے دھیرے بچہ یہاں تک جب پہنچتا ہے تو یہ جو سوچ ہے وہ بکشت ہوتی ہے اور ان چیزوں کے ساتھ وہ ان کو سوچ کو لگانے لاتا ہے اور پھر ترک میں سوچتا ہے ترک کرنا شروع کر دیتا تو گھنیتی ہے سوچ کا ایک مہتپرون بھاگ ہے آکاروں کے ساتھ کھیلنا آکاروں کے بارے میں سمجھنا اور ستھان کی سمجھ بنانا ہماری بھاشا کا سمجھ ہے جیسے مان لیجے اندر باہر اوپر نیچے دائیں بائیں یہ شبد اپیوگ کرنے ان شبدوں کا صحیح روپ سے اپیوگ کرنا بھاشا کا ایک مہتپرون انگ ہے بہت ساری جگاؤں پر ہم دیکھتے ہیں جہاں لوگ ان شبدوں کا اپیوگ اچھے سے نہیں کر پاتے جب اچھے سے نہیں کر پاتے تو اپنی بات کو دوسروں کو سمجھا نہیں پاتے یا دوسروں کے بات کو سمجھ نہیں پاتے تو ہمیں یہ بچوں میں وکست کرنا جروری ہوتا ہے کہ جو ان کے آس پاس کی ستھان ہے اس کی سمجھ کو وہ کیسے دیکھیں آکاروں کے ان کی جو جو سائزیز ہیں ماپ ہیں جو ان کی ان ماپ کی بات کریں کہ یہ ماپ کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے اس سے بڑا ہے اس سے چھوٹا ہے اس میں زیادہ ستھان گھیر لیا اس نے کم ستھان گھیر لیا اس میں چیز ڈالیں گے تو زیادہ چیز آ جائے گی پانی ڈالیں گے تو زیادہ پانی آئے گا اس میں کم پانی ہے اس طرح کی بہت ساری سمجھ بچے کی دھیری دھیرے بنتی ہے اور اسی سمجھ کو گھنیتی سمجھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور جب ہم سنکھیاتمک گیان کی بات کرتے ہیں تو سنکھیاتمک گیان صرف سنکھیا سے سمبندیت نہیں ہے جب ہم ساکشرتہ اور سنکھیاتمک گیان کی بنیادی کی بات کر رہے ہیں بنیاد جو ہے وہ اس گھنیتی گیان کے ساتھ مل کر بنتی ہے جس میں آکار اور ستھان دونوں سنکھیاوں کے ساتھ ودیوان ہوتے ہیں سر جب بھی ہم FLN کی بات کرتے ہیں تو ہم پاؤنڈیشنل نیونیڈیسی اور لٹرسی کو ایک ساتھ بولتے ہیں تو کیا ان میں کوئی سمبند ہے بہت بڑا سمبند ہے بچے کی جو دینک بھاشا ہے جو بھی بچہ بھاشا گھر سے لے کر آ رہا ہے اس بھاشا میں اس کی جو سوچتے ہو درشانے والے بہت سارے شبد ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتے ہیں جسے بچے کی سوچ دکھتی ہے بچہ ترک کرتا ہے ترک کرنے کے لیے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نئی شبدہ بلی کا اپیوگ کرتا ہے یہ ساری بھاشا کوئی وکاس کا بھاگ ہے اور یہ ساتھ کی ساتھ ہم یہ سمجھیں کہ گنیت الگ سے وکشت ہو جائے گا گنیت کی سنکل بنائے اور اب دھانے الگ سے بنیں گی اور بھاشا کی الگ سے بنیں گی چھوٹے بچوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ دونوں ایک ساتھ مل کر بنتی ہیں اس لیے دونوں کو ایک ساتھ آگے لے کر بڑھا جاتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم تھوڑا ہائر سٹیجیز پر جاتے ہیں جب بچے ککشا چھے میں ککشا چار میں پانچ میں آ جاتے ہیں تو گنیت یا ککشا ایک میں بھی گنیت ایک الگ وشہ ہوتا ہے اور بھاشا ایک الگ وشہ ہوتا ہے لیکن پری سکول میں جب ہم بات کرتے ہیں جو شالہ پورب جو بھی بچے کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اس میں ہم ان کو ایک وشہ کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ساتھ کی ساتھ ایک ساتھ وکشت ہوتی ہیں انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں گنیت کی ککشا میں بھاشا اور بھاشا کی ککشا میں گنیت یہ دونوں ہونا چاہیے بھاشا کا گنیت اور گنیت کی بھاشا اس پر باتچیت ہونے چاہیے آپ کی جب تک یہ سمجھ نہیں بنے گی تب تک آپ اس کو اچھے سے بچوں کے ساتھ نہیں کر پائیں گے تو اس موڈیول کو پڑھ کے آپ اس کی سمجھ کو بنایئے آپ تھوڑا اور بہتر آپ بچوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو گنجن جی مجھے لگتا ہے آپ کے پرشن پورے ہو گئے یا بھی کچھ اور پرشن رہتے ہیں نہیں سر مجھے جو میرے ڈاؤٹس تھے وہ بہت حد تک کلیر ہو گئے ہیں چلیے تو میں گنجن جی کو بھی اور آپ سبھی کو بھی یہی رائے دوں گا کہ آپ کام کرئے بچوں کے ساتھ کام کرئے جب آپ بچوں کے ساتھ کام کرنے لگیں گے بچوں کا جو پریویش ہے اس میں کام کریں گے جو بھی گتی ویدیاں اس میں دی جارہی ہیں ان گتی ویدیوں کو بچوں کے پریویش میں ڈھالنے کا ان کی انروپ بدلنے کا پریاس کرئے آپ کی سمجھ زیادہ وکسیت ہوگی آپ بچے کو اور بچے کے پریویش کو سمجھ پائیں گے اور بچے کی جو بھی بنیاد ہے سیکھنے کے لیے ہم باشا اور سنکھیا کی تو کہتے ہیں گھنیت کی بٹ یہ پورے سیکھنے کے لیے بنیاد ہے سب کچھ سیکھنے کے لیے بنیاد ہے یہ بنیاد جب تک سٹرونگ سدرڈ نہیں ہوگی پکی نہیں ہوگی تب تک آگے کام نہیں چلے گا اور اس میں آپ سہیتہ کر پائیں گے کسی بچے کی آپ اور ماباپ مل کر تو آپ کریں یا آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ساتھ سمپرک میں ماتا پیتا ہیں انہیں بھی کہیں کہ وہ اس موڈل کو پڑھیں یا اپنی سمجھ کو بنائیں تاکہ وہ بچے کی سہتہ کر سکیں اور گنجن جی بھی آگے اس میں میں آپ کو بھی رائے دوں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ کام کریں تو آپ جادہ اچھی سمجھ بنا پائیں گا اور اس موڈل کو پڑھئے اور آپ کی اگر پھر بھی کچھ پرشن رہتے ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں موسیقی